موسیقی جو تھامنے والا ہے اپنے گھوڑے کی لگام کو کلما سمعا حیعتا جب بھی ایک خوفناک آواز سنتا ہے یعنی جہاد کی جنگ کی آواز سنتا ہے تارا الیہا تو اڑتا ہے اس کی طرف اور رجل یا وہ شخص ہے فی شعفت جو کس کے پر ہے پہاڑ کسی پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے فی غنیمت یہ تصغیر ہے مولانا تقلیل کے لئے تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں لہو جو اس کی ہیں یعبداللہ اللہ کے عبادت کرتا ہے حتی یعطیہ الموت یہاں تک اس کے پر موت آ جائے ہوئے تو یہ دو شخص بہترین ہیں بھئی بہترین ہیں تو دیکھئے یہاں پر رہنا جب بھی وہ شخص گھوڑے کی لگام تھامے رکھتا ہے اور جب بھی کیا سنتا ہے کوئی جہاد وغیرہ کی ادعوت سنتا ہے تو اس کی طرح دوڑ پڑتا ہے لیکن دوڑنے کے لئے یہاں کیا اللہ ذکر کیا گیا تو ایک ہے تیران اور ایک ہے عدو تیران کا معنی ہے قطع المصافت بسرعت فی الحوا اور عدو کا معنی ہے قطع المصافت بسرعت فی الارض تو یہاں پر جامع دونوں کے اندر کیا ہے قطع المصافت بسرعت اور وہ مستعر لہو کا بھی جز ہے اور مستعر منہو کا بھی جز ہے بھئی دونوں کے مفہوم میں داخل ہے بھئی اور یہ قطع مسافت جو ہے یہ تیران کے اندر قطع مسافت بسرعت یہ تیران کے اندر زیادہ قوی ہے اور ذابطہ بھی یہی ہے کہ مشبہ بھی ہی کے اندر وہ وصف کیا ہونا چاہیے زیادہ قوی ہونا چاہیے علامت ابتدانی نے پھر اعتراض کیا بھئی کہ یہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ تیران کا معنی ہے قطع المصافت بل جاناہ بھئی پر کے ساتھ مسافت تیہ کرنا یہ جو آپ نے کہا بسرعتین یہ سرعتیزی سے تیہ کرنا یہ دوڑنے میں تو ہمیں منظور ہے لیکن اڑنے کے اندر یہ اس کے مفہوم میں داخل ہو یہ ہمیں منظور نہیں ہے بلکہ یہ مسافت اڑنے کا معنی ہے مسافت کو پروں سے تیہ کرنا وہ احصہ بھی ہو سکتا ہے اور تیز بھی ہو سکتا ہے ہاں اگرچہ غالب احوال میں کیا ہوتا ہے تیز ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سے لازم ہے اس کے مفہوم میں داخل نہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ استعارہ ذکر کیا جائے جو تقصیع کا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدْتَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا ہاں ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین کے اندر جماعتیں بنا کر تو یہاں پر دیکھو لوگوں کو بکھیر دیا جماعتیں بنا کر زمین میں اس بکھیر نے اور تفریق کے لیے والانا کیا لفظ استعمال ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھئی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کے عجزہ آپس میں خوب مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے ان کے اس اجتماع کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اسی طرح تفریق کے اندر بھی ایک جماعت جو اکٹھی تھی اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اس کے اجتماع کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ازالہ اجتماع یہ دونوں کے مقہوم میں داخل ہے تفریق کے اندر بھی ازالہ اجتماع ہے اور تفریق کے اندر بھی ازالہ اجتماع ہے البتہ تفریق کے اندر ازالہ اجتماع زیادہ قوی ہے تفریق کیا ہے مشبہ بھی ہے تفریق کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ تفریق کے ساتھ اور ذاتہ بھی یہی ہے کہ مشابہ بھی ہی کے اندر وجہ تشبیح کیا ہونی چاہیے زیادہ قوی ہونی چاہیے اور تختیر کے اندر بھی زیادہ قوی ہے زیادہ قوی اس لیے ہے کہ تختیر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنا وہ جزا آپس میں بڑی مضبوطی سے جڑے میں اور جب مضبوطی سے جڑے میں تو ان کا جزا کرنا بھی بڑی قوت کے ساتھ ہوگا اس پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ اب چند صفحات قبل آپ نے مرسن ذکر کیا تھا بھئی مرسن کس کو کہتے ہیں چپائے کی ناک ہو اور اس میں کیا ہو مہار نکیل ڈالی ہوئی ہو گئی تو یہ وہاں اور اسی مرسن کو جب انسانی ناک کے لیے استعمال کیا تو اس کو آپ نے کہا یہ مجاز مرسل ہے کیا کہا اور یہاں پر یہ جو تختیہ کو آپ نے تفریق کے لیے استعمال کیا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مجاز مرسل ہونا چاہیے اس لئے کہ مرسن کے اندر بھی ایک وصف تھا جو یہاں پر انف کے اندر انسانی ناک کے اندر نہیں اسی طرح تختیہ کے اندر بھی ایک وصف ہے جو تفریق کے اندر نہیں مرسن کے اندر کیا وصف تھا کہ ناک کس کی ہو چپائے کی ہو اور اس میں نکیل بھی ڈالی ہوئی ہو اور انسانی ناک میں یہ ہے یہ خاص وصف نہیں اسی طرح تختیہ کے اندر تھا اجزاء اپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوں اور تفریق کے اندر ایسا ہے نہیں وہاں بھی اجزاء اپس میں جڑے ہوئے نہیں صرف ہی کٹھے ہیں تو دونوں کے اندر ایک خاص وصف ہے جو دوسرے کے اندر نہیں تو ایک کو آپ مجاز مرسل کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں استعارہ کہہ رہے ہیں تو جواب انہوں نے دیا تھا بھئی کہ وہ جو خاص وصف ہے مرسل کا جب اطلاع کیا انسانی ناک پر تو اس خاص وصف کا لحاظ نہیں رکھا مثلا وہ ناک میں نکیل کا ہونا بھئی اس کا لحاظ ہے یہاں پر اس کا لحاظ نہیں ہے اور جبکہ ادھر تختیہ کے اندر اجزاء جڑے ہوئے تھے ان کا بکھر جانا منتشر ہو جانا اس وصف کا لحاظ تفریق میں بھی ہے اس وصف کا لحاظ جب تفریق پر ہم نے اس کا اطلاع کیا تو اس وصف کا لحاظ اب بھی موجود ہے کہ اس تفریق میں بھی کیا ہوتے ہیں جمع شدہ چیزیں کیا ہوتی ہیں آپس میں خلاصہ کلام انہوں نے کہا یہ کہ وہاں تختیہ کے اندر تشبیح کا لحاظ ہے اور مرسل کا اطلاع جو انس پر ہوا تو اس میں تشبیح کا لحاظ نہیں اور جب تشبیح کا لحاظ ہوگا تو پھر وہ استعارہ کہلائے گا ورنہ نہیں کہلائے گا اس کے بعد ایک اور اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا اعتراض یہ تھا کہ مصنف نے کیا کہا کہ جامعہ مفہوم طرفین میں داخل ہو گئے یعنی مستعار منہو میں بھی داخل اور مستعار لہو جب اس لئے داخل ہے تو معلوم ہو وہ جوز مفہوم ہوا اور جب جوز مفہوم ہے تو ہم نے پڑھا ہے کس کے اندر فلسفے کے اندر کہ جو جوز ماہیت ہوتا ہے وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا مثلا حیوان انسان کے حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو حیوان بھی اس کی حقیقت کا جز اور ناتق بھی اس کی حقیقت کا جز اور حیوان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا کہ بعض افراد انسان کے اندر حیوانیت زیادہ ہو اور بعض افراد انسان کے اندر حیوانیت کم ہو ایسا اسی طرح بعض افراد انسان کے اندر ناتقیت کم ہو اور بعض افراد انسان کے اندر ناتقیت زیادہ ہو ایسا تو معلوم ہوئے جوز ماہیت جو ہوتا ہے وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا جبکہ اس کے مقابلے میں جامعہ کے اندر اس میں آپ نے ذاتہ پڑھا ہے مالانا کیا الاسطعارت ابلغ من الحقیقت استعارہ حقیقت سے زیادہ بلیغ ہے یعنی اس میں زیادہ مبالغہ ہے زیادہ مبالغہ کیوں ہے کیونکہ اس میں ادنہ کو کس سے ملائے جاتا ہے آلہ کے ساتھ ملائے جاتا ہے معلوم ہوا جامعہ ایک کے اندر کم درجے کا ہوگا دوسرے میں جامعہ آلہ درجے کا شجاہت انسان میں کچھ کم درجے کی ہوگی اور شیر کے اندر آلہ درجے کی ہوگی ورنہ تو مبالغہ ہی نہیں آسکتا حالانکہ ذاتہ ہے یہ بات قصع ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے تو اگر جب یہ جزے مقوم ہوا تو اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور جب یہ جامعہ ہے تو اس میں کیا ہونی چاہیے کمی زیادتی ہونی چاہیے ایک میں کم تو معلوم ہوا جامعہ جوز مفہوم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ جامعہ کے اندر کمی اور زیادتی کا ہونا واجب اور جوز مفہوم کے اندر کمی اور زیادتی کا نہ ہونا واجب بھئی تو معلوم ہوا جامعہ جوز مفہوم نہیں ہو سکتا مصنف کی بات درست نہیں بھئی جواب دیا کہ بھئی دونوں میں فرق ہے یہاں پر ہم نے جو بات کی وہ مفہوم کی بات کی اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں ماہیت کی بات کر رہے ہیں بھئی ماہیت کے جزد کے اندر ٹھیک ہے کمی بیشی نہیں ہو سکتی لیکن مفہوم جو ہے لفظ کا ہو سکتا ہے بعض وقت وہ کیا ہو مرقب ہو ایسے امور سے جن میں سے بعض عمر کیا کر لیتے ہو کمی اور زیادتی کو قبول کر لیتے ہو مثال کے طور پر اسود ہے اسود کا لفظ آپ سے کوئی پوچھے اسود کسے کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے اشیع سبت لہو لہو سواد بھئی وہ چیز جس کے لئے کیا ثابت ہے سواد سیاہی ثابت ہے مالانا اب دیکھو شہ بھی ہونی چاہیے اور سیاہی بھی دو چیزیں سے یہ اثوت کا مفہوم مرقب ہے اور یہ جو سواد ہے سیاہی یہ کمی زیادتی کو کیا کرتی ہے قبول کرتی ہے کوئی چیز کم سیاہ ہوگی اور کوئی چیز زیادہ سیاہ ہوگی معلوم ہوا مفہوم کے جزد جو ہے وہ کمی زیادتی کو قبول کر سکتا ہے لہٰذا جامعہ بھی کمی اور زیادتی کو قبول کرے اور مفہوم ہو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں اور یہ مالانا جامعہ داخل نہیں ہوگا طرفین کے مفہوم میں داخل نہیں پہلے انہوں نے کہا طرفین کے مفہوم میں داخل ہوگا اب کیا کہا طرفین کے مفہوم میں داخل نہیں یہ نہیں کہا کہ طرفین کے مفہوم سے خارج ہوگا اس لئے کہ دراصل یہاں کچھ چار صورتیں بنتی تھیں اور داخل نہیں ہوگا اس میں تین صورتیں داخل کر دی انہوں نے کس طرح کہ وہ جو جامعہ ہے یعنی وجہ تشبیح ہے وجہ تشبیح مستحار منہو اور مستحار لہو کے مقوم میں داخل ہوگی دونوں کے مقوم میں یا داخل ہوگی یا دونوں کے مقوم سے وہ خارج ہوگی یا مانا نا مستحار لہو کے مقوم میں داخل ہوگی مستحار منہو کے مقوم میں داخل یا مستحار منہو کے مقوم میں داخل ہوگی اور مستحار لہو کے مقوم میں داخل تو چار صورتیں ہوئیں تو ایک سورت کے اندر دونوں کے مقحوم میں داخل اور باقی تین سورتوں میں دونوں کے مقحوم میں داخل چاہے دونوں سے خارج ہو چاہے پہلے کی مقحوم میں داخل ہو چاہے دوسرے کے لیکن دونوں کے مقحوم میں تو داخل نہیں تو جب غیرِ داخل کہا تو یہ تینوں سورتیں کیا ہوئیں اس میں داخل ہو گئیں جیسے معلیہ اصد کا استہارہ کیا رجلِشِجاہ کے لئے اب رجلِشُجاہ کے اندر تو شجاہت کا تذکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے مالانا اس کے مفہوم میں داخل ہوگا کیا شجاہت لیکن عصد کے مفہوم میں شجاہت داخل نہیں اس لئے کہ عصد کس کو کہتے ہیں حیوانیں مخترس کو کہتے ہیں تو شجاہت کا تذکرہ آیا ہے اس کے مفہوم میں نہیں معلوم ہو یہ جز مفہوم نہیں اسی طرح مالانا سورج کو تشبیح دیں کس ہے چمکدار چہرے کے ساتھ اب یہ چمکدار چہرہ بھئی اس میں تو چمک کا ذکر آ رہا ہے لیکن سورج کے اندر چمک اس کے مفہوم کا جوز نہیں کیونکہ سورج کے مفہوم کیا ہے کوکبن دن کا ستارہ چمک کا تذکر آیا نہیں آیا معلومہ یہ اس کے مفہوم میں داخل نہیں لازم ہے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد اس تحارہ کی ایک اور تقسیم کی تھی بتایا تھا اس تحارہ دو قسم پر ہے یا عامیہ ہوگا یا کیا ہوگا خاصیہ ہوگا عامیہ وہ جو عام ہے جس کو ہر شخص سمجھ لیتا ہے وجہ تشبیح کو اور خاصیہ وہ مانا ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھتا بلکہ صرف ذہین اور خاص لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے ذہین لوگی سمجھتے ہیں پھر اس کو خاص اور ذہین لوگی کیوں سمجھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر غرابت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے غرابت ہوتی ہے اب یہ غرابت کی دو صورتیں ذکر کی یا تو وجہ تشبیح کے اندر ہی غرابت ہوگی وجہ تشبیح خود ہی غریب ہوگی اور کبھی غرابت کس کی وجہ سے آئے گی استعارہ تو تھا عامیہ ہی مولانا ہر ایک اس کو سمجھتا تھا لیکن اس کو بولنے والے اس کو لکھنے والے نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی اور تبدیلی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا اب اس میں غرابت آگئی دیکھئے دونوں کی باری باری مثالیں ذکر کریں گے ایک یہ کہ نفس تشبیح ہی غریب ہو مالانا جیسے ایک شاعر نے اپنے گھوڑے کو تشبیح دی کہ میرا گھوڑا بڑا عدب ہے اور جب میں کسی کی زیارت کے لئے اور ملاقات کے لئے جاتا ہوں تو گھوڑے کی لگان قربوس کے اندر لگا جاتا ہوں اور میری واپسیتہ کہ اس ہی طرح اپنی جگہ پر کھڑا میرا انتظار کرتا رہتا ہے تو یہاں پر اس نے تشبیح دیا گھوڑے کے اس طرح انتظار میں کھڑے رہنے کو کس کے ساتھ احتبا کے ساتھ احتبا کس کو کہتا ہے کہ آدمی اپنے دونوں گھوڑنوں کو پکڑ لے ہاتھوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ جائے مالانا یا اپنے دونوں گھوڑنے یا پندلیاں ان کو کپڑے کے ساتھ باندھے کس کے کمر کے ساتھ تو اس میں جیسے مالانا گھوڑنوں کی طرفین سے کپڑا جا رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے کمر تک جا رہا ہے اسی طرح قربوس جب اس نے گھوڑے کی لگام باندھی کام بھی دونوں جانب سے مو کے کہاں تک آ رہی ہے مالانا قربوس تک آ رہی ہے تو یہ عجیب تشبیح دی مالانا یہ تفسیوں کے ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور کبھی ذہن میں نہیں آتا بھئی تو یہ غریب تشبیح ہے اور کبھی کبھار غرابت آتی ہے میں نے ابھی بتایا کہ سیارہ عامیہ کے اندر وہ تصرف کر لیتے ہیں جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ جب حج کے مناسق سب نے ادا کر لیے تو ہم سب مختلف قسم کی باتیں آپس میں کرنے لگے یہ بیننا ہونا چاہیے مالانا دو نون ہے یہاں پر ہم شروع ہوئے مختلف انواع کی باتیں کرنے لگے آپس میں اور بہ پڑی سواری کے جانوروں کی گردنوں کے ساتھ کیا بہ پڑی بھئی وادیاں بہ پڑی اب تک وہ جہاں سے سلاف کا پانی گزرتا ہے وہ بہ پڑی بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو تو دیکھو بھئی وادی کے اندر حج کے بعد سواری جو حاجیوں کی سواریاں چل پڑی ان کے اونٹ جو چل پڑے اس چلنے کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ سلاف کے پانی کے بہنے کے ساتھ تشبیح دے دی مالانا شاعر نے اور اس کے لئے چلنے کے بجائے کیا لفت استعمال کیا سالت بہنے یہ ہے استعارہ مالانا لیکن شاعر نے کیا کیا تو اس کے اندر مجاز عقلی استعمال کیا دو طریقے سے مجاز عقلی لیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ تھا تو استعارہ عامیہ ہر ایک اس کو استعمال کرتا تھا سمجھتا تھا بھئی لیکن شاعر نے دو تبدیلیاں کی جس کی وجہ سے اس میں کیا آگئی غرابت آگئی ایک تو شاعر کو یہ کہنا چاہیئے تھا بھئی سالت المطیو کیا بہ پڑی بھئی سواریاں بہ پڑی کیونکہ کیا چل پڑی ہیں سواری تو سالت کے اسناد ہونا چاہیئے سواریوں کی طرف لیکن ہوا کس کی طرف کیا اس نے وادی کی طرف بھئی شاعر نے تو اس کی وجہ سے کیا یہ اب کس کی طرف ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف بھئی اور اس سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ اگر مطی کی طرف کرتے کہ سواریاں بہ پڑی تو اتنا مبالغہ نہیں تھا لیکن جب شاعر نے کہا وادیاں بہ پڑی معلوم ہوا وادیاں کیا تھیں بھری ہوئی تھیں اور بے انتہا زیادہ لوگ تھے جو چل رہے تھے دوسرا یہ تو تھا مجاز عقلی لفظوں کے اندر سالت کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیئے تھا مطی کی طرف لیکن ہوا کس کی طرف اباتح کی طرف تو یہ کیا ہوا مجاز عقلی یہ تو تھا لفظوں کے اندر ایک ہے مجاز عقلی مجاز عقلی کیا کس طرح بھئی کہنا چاہیئے تھا وادیاں بہ پڑی سواریوں کے ساتھ وادیاں کس کے ساتھ بہ پڑی یعنی سواریاں لیکن کہا کیا سواریوں کی گردنوں کے ساتھ مولانا تو یہاں بائے مصاحبت یا بائے ملابسط لے کر آئے بھئی معلوم ہوا وادی کے ساتھ کیا بہ پڑی میں کہتا ہوں زید عمر کے ساتھ گیا تو اسناد میں نے کس کی طرف کیا زید کی طرف زید گیا اور ساتھ کون تھا ساتھ عمر بھی تھا زہب زیدن بعمرین تو زہب زہب کا اسناد براہ راست کس کی طرف ہو رہا ہے زید کی طرف ہو رہا ہے لیکن ساتھ بائے مصاحبت بھی ہے زید ساتھ گیا کس کے عمر کے معلوم ہوا عمر بھی جانے کے اندر شریک ہے تو زمناد اسناد کس کی طرف ہوا عمر کی طرف بھی تو صراحتاً ہے زید کی طرف اور زمناد کس کی طرف عمر کی طرف بھی ہے تو عمر بھی اس کے ساتھ چلنے میں شریک تو یہاں پہ بھی اسناد با کے بعد مفتی کو ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر کس کو کیا آناد کو تو یہ بھی مولانا کیا ہے تو یہ مولانا زمناد اسناد کر دیا آناد کی طرف اور یہ ایک اور مجاز عقلی کا ارتقاب کیا زمناد شاعر نے بھئی تو آناد کو بھی داخل کیا اور اس لئے زمناد کیا کہ وادیاں بے پڑی سواری کے جانوروں کی گردنوں کے ساتھ گردنوں کا تذکرہ اس لئے کیا کہتے ہیں اس لئے کہ حمومت سواری کی رہتار وغیرہ کا پتہ کس سے چلتا ہے اس کے گردن ہی سے چلتا ہے بھئی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں استعارہ کی مولانا کہتے ہیں استعارہ تینوں کے اعتبار سے تین کون مولانا مستعار مستعار من اور جامع ان تینوں کے اعتبار سے چھے قسم پر ہے بھئی کسی قسم پر چھے قسم پر بھئی آپ نے پڑا ہے مولانا کہ مستعار لہو اور مستعار من یا دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا اول حصی ثانی عقلی یا اول عقلی ثانی کتنی صورتیں ہوئی چار صورتیں ہوئی کتنی صورتیں ہیں اور ان میں آپ نے پڑا ہے کہ مستعار من ہو اور مستعار لہو دونوں جب حصی ہوں تو وجہ تشبیح حصی بھی ہو سکتی ہے اور عقلی بھی ہو سکتی ہے اور حصی اور عقلی دونوں سے مرتب بھی ہو سکتی ہے لیکن جب مستعار لہو اور مستعار من ہو دونوں عقلی ہوں یا دونوں میں سے ایک عقلی ہو تو پھر وجہ تشبیح عقلی ہی ہو سکتی ہے حصی اس لیے کہ حصی کا قیام حقلی کے ساتھ ممکن ایک چیز جو خود جس کا عدراک ہم حصے نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ایسا وصف بھی قائم نہیں ہو سکتا جس کا عدراک حصے ہو ہو تو کہتے ہیں اس اعتبار سے چھے قسم پر کس طرح دیکھو ادھر دیکھو بھئی یہ ہے مستعار من ہو اور یہ کیا ہے مستعار لہو ہے اگر یہ تو یہ بھی حصی اور دوسرا یہ مستعار من ہو بھی کیا ہو حصی ہو تو اس کے اندر جامع ان میں ملانا وجہ تشبیح جو ہے وہ حصی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حصی کے ساتھ حصی کا قیام ممکن ہے دونوں کے ساتھ اور وجہ تشبیح عقلی بھی ہو سکتی ہے یا وجہ ایسی تشبیح ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بعد تو اس میں سے حصی ہو اور بعد کیا ہو عقلی ہو دونوں ہو تو کتنی صورتیں ہوئیں دین صورتیں بھئی دیکھو مستعار من ہو پہلی صورت دوسرا مستعار من ہو بھی حصی مستعار لہو بھی اور ان میں وجہ تشبیح یا حصی ہوگی یا عقلی ہوگی یا مختلف ہوگی یعنی حصی بھی اور عقلی بھی کچھ حصی ہے اور کچھ ہے تو کتنی صورتیں ہوئیں تین صورتیں اور دوسرا اگر مستعار من ہو مستعار لہو اور مستعار من ہو دونوں عقلی ہو تو وجہ تشبیح صرف کیا ہوگی عقلی ہی ہو سکتی ہے حصی کتنی ہو گئی چاہ اول حصی ہے ثانی عقلی ہے اب وجہ تشبیح کیا ہوگی اب بھی صرف عقلی ہوگی کیونکہ جب ایک عقلی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے ساتھ عقلی ہی کا قیام ہو سکتا ہے حصی کا قیام اور اگر اول عقلی ہے ثانی حصی ہے تو بھی وجہ تشبیح ہوگی صرف عقلی ہی ہوگی تو کتنی صورتیں ہوئیں سمجھ میں آئیں کیا نہیں آئیں بھئی دیکھو بھئی تم کھڑے ہو بھئی آخر تم بھی کھڑے ہو یہ مستعر لہو بھئی یہ مستعر من ہو اور یہ بھی حصی یہ بھی حصی مالانا ٹھیک ہے ہاں بھئی آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں یہ کیا ہے مالانا مستعر منہو عقلی ہے وہ مستعر منہو کیا ہے عقلی ہے آگے بھئی دو کھڑے ہو جائیں ہاں بھئی ایک اول حصی ثانی عقلی آگے بھئی دو کھڑے ہو جائیں جی اول کیا ہے عقلی ثانی کیا ہے حصی یہ چار صورتیں ہیں اب ان کے اندر جامعہ دیکھنا ہے یہ دونوں کیا ہیں حصی تو ان کے اندر وجہ تشبیہ وہ حصی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حصی کے ساتھ حصی کا قیام ہو سکتا ہے اور عقلی بھی ہو سکتی ہے اور ایسی وجہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے جو کچھ حصی ہو اور کچھ عقلی ہو تو کتنی صورتیں ہوئی ان میں تین صورتیں بیٹھو بھئی بھئی یہ دونوں عقلی ہیں لہذا ان کے ساتھ جو وجہ تشبیہ ہوگی وہ بھی صرف کیا ہوگی بیٹھو بھئی کتنی ہوگئی چار ایک حصی ہے ایک عقلی ہے مالانا اب بھی وجہ تشبیہ صرف کیا ہو سکتی ہے عقلی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک تو عقلی ہے اس کے ساتھ تو حصی کا قیام ممکن اور وجہ تشبیہ تو دونوں کے اندر پائی جاتی ہے لہذا کتنی صورتیں ہوگئیں پانچ اور ان میں بھی ایک عقلی ہے تو وجہ تشبیہ صرف کیا ہو سکتی ہے عقلی ہی ہو سکتی ہے کل کتنے صورتیں ہوئیں چھ صورتیں ہوئیں بس وَلْاِسْتِعَارَةُ بِعَابِ سَلَا سَلْا سَلْمُسْعَارِ مِنْهُ وَالْمُسْعَارِ لَهُ وَالْجَامِعَ سِتَّةُ وَاقْسَامِ ان چھے قسم پر ہے لِأَنَ مُسْعَارَ مِنْهُ وَالْمُسْعَارَ لَهُ اِمَّا حِصِّي یعنی او عقلی یعنی مُسْعَارَ مِنْهُ عقلی ہوگا اور مُسْعَار لَهُ حِصِّي ہوگا فَيَصِيرُ اَرْبَاطَ مجموعہ کتنا بن گیا بھئی چار وَالْجَامِعَ وَالْفِسْ سَلَا سَلْا 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 اَخْحِیرَ اور آخری تین کے اندر جامعِ جو ہے عقلی صرف عقلی ہوگا لَا غیر دوسرا نہیں لِمَا سَلْا بَوَجَعَ اس کے جو گزر گئی بات تشبیح تشبیح کے اندر کہ وہاں حصی کے ساتھ عقلی کے ساتھ ہی قیام نہیں ہو سکتا لَاکِن نَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوْ وَلَي لیکن پہلی قسم جس کے اندر مُسْعَار لَهُ بھی حصی تھا اور مُسْعَار مِنْهُ بھی کیا تھا حصی تھا اِمَّا حِصِّي وَجَ تَشْبیح یا تو حصی ہوگی او عقلی یا کیا ہوگی عقلی ہوگی او مُقْتَلِف یا کیا ہوگی مُقْتَلِف باز اس کا عقلی اور باز حصی فَيَسِرُ اُسِتْتَتَان تو کتنے بن جائیں گی کل کے چھے بن جائیں گی وَإِلَا حَادَ اشَارَ اور اسی کے طرف اشارہ کیا مُقْتَنِف نِبِ قَوْ لِهِ اس قول کے ساتھ لِأَنَّ طَرَفَيْن اس لئے کہ طرف این جو ہیں اِن کا آنہ حصی یا ہی نہیں اگر دونوں کیا ہیں حصی یا ہن ہیں فَلْ جَامِعُ اِمَّا حِصِّيُن تو جامع کی کیا ہوگا مالانا یا حصی ہوگا اگلے صفحے پر دیکھیں شروع کے اندر مالانا پہلی سطر میں وَإِمَّا عَقْلِيُن یا کیا ہوگا عقلی ہوگا جے اور اس سے اگلے صفحے پر تین سو بانوے پر دیکھیں مالانا وَإِمَّا مُقْتَلِقُن یا کیا ہوگا مالانا تین سو بانوے صفحے پر اِمَّا مُقْتَلِقُن تو یہ پہلے کے اندر کتنی صورتیں بنتی تھیں تین آرد ترتیب تینوں کی مثالیں آئیں گی دیکھئے بھئی نحو پس نکالا ان کے لئے ایک بچھڑا بدن جلہو خوار جس کے لئے کیا تھی آواز تھی گائے کی مالانا خوار گائے بھئی بکری وغیرہ اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں بھئی تو دیکھو مالانا پس نکالا ان کے لئے ایک بچھڑا بھئی یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب قوم کو لے کر گئے بھئی تو وہاں پر دریائے نیل کے وہ سمندر کو عبور کیا مالانا وہاں دوسری جگہ جا کر رہنے لگے اور وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام گئے بھئی اور تو پیچھے کون تھا وہ سامری جو تھا سامری مالانا دراصل یہ سامرہ قبیلے کی طرح ہے سارا قبیلے والا اور صفتہ نام بھی موسیٰ تھا بھئی اور یہ کیا تھا لوہار تھا کہتے ہیں تو اس نے یہ وہ جو لوگ لے کر آئے تھے فیران کے قبیلے کا نام تھا قبض بھئی کیا نام تھا قبض تو اس کے لوگوں سے وہ زیور لے کر آئے تھے بھئی کہ تو مانگ لیا کرتے تھے ضرورت شادی وغیرہ یا ایسے مواقع پر تو وہ زیور اس نے کہا سامری نے کہ اے لوگو لاؤ تم وہ زیور مجھے دو میں تمہارے لئے کیا بنا دوں ایک معبود بنا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں چنانچہ اس نے آگ جلائی اور اس کے چونکہ لوہار تھا طریقہ آتا تھا تو اس نے بھٹی کے اندر وہ سارے سونے کو پگلا کر کیا بنایا ایک گائے کے بچڑے کی شکل کی ایک چیز بدن بنا دیا اور پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم اور پھر جہاں زمین پر لگتے تھے وہاں پر فوراں سبزہ اگایا کرتا تھا بھئی حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک گھوڑے کے خصوصیر تھی تو وہاں فوراں سبزہ اگایا کرتا تھا تو سامری نے جب یہ دیکھا تھا تو اس نے وہ تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی بھئی چنانچہ اس نے یہ بچڑا بنایا سونے سے اور اس کے موں میں تھوڑی سی وہ کیا ہوئے وہ مٹی ڈال دی جس کی وجہ سے اس سے بھی کچھ آثار زندگی کے اس میں نظر آنے لگے اور اس سے کیا ہوتی تھی آواز نکلتی تھی جی بار مفسرین یہ کہتے ہیں تو دیکھو وہ جو بدن بنایا سونے سے اس کی شکل چونکہ کس کی طرح تھی بچڑے کی طرح تھی لہٰذا اس کے لیے لفظ عجل بولا گیا حالانکہ اس نے وہ آگ میں سے بچڑا نکالا تھا کوئی نہیں اس کی شکل کی ایک چیز تھی تو وجہ تشبیح کیا ہے شکل ہے وجہ تشبیح کیا ہے کہ اس کی شکل بھی اسی کی طرح تھی تو عجل اس میں استعارہ ہے اس لیے کہ عجل کو تو کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو اور وہ جو اس نے نکالا تھا آگ میں سے وہ تو گائے کا اس کی شکل کا تھا تو اس پر عجل کا اطلاق کوئی استعارہ ہے فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ اس لیے کہ مُسْتَعَارَ مِنْهُ کیا ہے گائے کا بچہ ہے وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَالْمُسْتَعَارَ لَهُ اور مُسْتَعَارَ لَهُ جو ہے الحیوان الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تعالیٰ وہ حیوان ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا مِنْ حُلِيِّ الْقِبْتِ قِبْت کے زیورات سے بھئی حُلِي جمع ہے الْحَلْيُ وَالْحِلِيَةُ کی مولانا زیور کی جمع اللَّتِ سَبَقَتْ وہ جس کو پگلائا تھا نَارُ السَّامِرِي سامِرِي کی آگ نے عِنْدَ الْقَائِهِ جب اس نے ڈالا تھا فِي تِلْقَ الْحُلِي اس زیور کے اندر اَتْ تُرْبَتَ بُوْقْ مَتِ اللَّتِ آخَذَهَا جس کو اس نے اٹھایا تھا مِنْ مَوْتَ اِفِرْ فَرَسِ جِبْرِيلِ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی نشانات قدموں کی جگہ سے مولانا وَالْجَامِعُ الشَّكْلُ اور جامعہ کیا ہے مولانا دیکھو مستعار منہو کیا ہے مستعار منہو کیا ہے کون سے لفظ بولا گیا بھئی رجل کا لفظ اور مستعار لہو کیا ہے وہ جو کیا تھی سونے کا بُتھ کا جو بنا تھا اور جامعہ کیا ہے وجہ تشبیح کیا ہے شکل ہے تو شکل بچھڑا اور وہ جو بُتھ تھا تینوں کیا ہیں حصی ہیں ان کا ادرات کس سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَيْوَانَ اس لیے کہ وہ حیوان جو ہے کانعلا شکل وَلَدِ الْبَقَرَةِ وہ بقرہ کے بچے کی شکل پر تھا وَالْجَمِعُ اور سارے کے سارے یَمْ مِنَ الْمُسْتَعَرِ مِنْهُمُ مُسْتَعَرِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَالْمُسْتَعَرِ لَهُ وَالْجَامِعُ اور جامع میں سے حصی سارے کیا ہیں مُدْرَقُن بِالبَسَر ان کا ادرات بسر سے ہوتا ہے کھینچ نکالتے ہیں ہم مجھ سے دن کو دیکھیں کھینچ نکالنا سلس کہتے ہیں خال اتارنا سلس کس کو کہتے ہیں خال اتارنا بکری وغیرہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی ہے ہمارے خدرتوں کی نشانیوں میں سے رات ہے بھئی یہ رات کیسے ظاہر ہوتی ہے کہتے ہیں دن کے چمڑے کو ہم اس پر سے اتار دیتے ہیں تو بیچ میں سے کیا نکل آتی ہے رات نکل آتی ہے جیسے بکرے پر سے مولانا خال کو اتار دیا جائے تو اس میں سے کیا ظاہر ہو جائے گا گوشت ظاہر ہو جائے گا تو رات ہے دراصل اصل رات ہے مولانا رات اس لیے ہے کہ رات تاریکی ہے تاریکی کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں جبکہ دن کے لیے روشنی کے لیے کیا ہے کسی سبب کی ضرورت ہے تو اصل رات ہے اور پھر جب فورت نکلتا ہے تو اس رات پر پردہ پڑ جاتا ہے اور خال چڑ جاتی ہے کسی اس کی دن کی مولانا تو اللہ کیا فرماتے ہیں پھر ہم اس دن کی خال اس پر چڑی ہوئی ہے رات پر اس خال کو ہم کیا کر لیتے ہیں کھینچ نکالتے ہیں تو اس میں سے کیا نکل آتی ہے رات نکل آتی ہے بھئی تو یہاں استعارہ ہے سلخ کے اندر مولانا کھال اتارنا یہاں حالانکہ کھال اتارنا ہے لیکن تشبیح دی گئی مولانا دیکھئے کس طرح وآیت اللہم لیل نسلخ منہ النہار آیت نشانی ان کے لیے رات ہے کھینچ نکالتے ہیں ہم اس دن کو فینل مستعارہ منہو اس لیے کہ مستعار منہو کیا ہے مولانا مشبہ بھی ہی کہتے ہیں مانت سلخی کیا ہے سلخ کا مانا ہے سلخ کا لف استعمال کیا نا بھئی سلخ کا مانا کیا ہے کھال اتارنا خود بطلاریں سلخ کا مانا وہ کشت جل دی اور وہ کھال کا اتارنا ہے عن نحو الشاتی مثال کے طور بکری وغیرہ سے بھئی اور مستعار لہو جو ہے روشنی کا کھولنا اور دور کرنا ہے کہاں سے رات کی جگہ سے بھئی کیا کیا جاتا ہے دن کی کھال اتاری جاتی ہے یعنی روشنی کو ختم فرما دیتے ہیں کہاں سے رات کی جگہ سے بھئی رات کی جگہ کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا موزع او القائزل لہی یہاں ہوا لگائیں معلہ نا ہوا ہونا چاہیے بھئی وہ ہوا موزع او القائزل لہی وہ جگہ ہے جہاں پر رات اپنا سایا ڈالتی ہے یعنی اپنی تاریخی پھیلاتی ہے معلہ نا اور وہ کیا ہے زمین اور فضا زمین اور فضا کے اندر رات کیا کر دیتی ہے تاریخی کو پھیلا دیتی ہے تو اس پر روشنی کا چمڑا چڑ گیا تھا اس چمڑے کو اتار دیا تو پھر کیا نکل آئی بیچ میں سے رات نکل آئی وَهُمَا حِسِّي یعنی اور یہ دونوں حِسِّي ہیں کون حِسِّي ہیں معلہ نا مستعر لہو اور مستعر منہو بھئی پہلی صورت چال رہی ہے نا کہ مستعر لہو بھی حِسِّ مستعر منہو بھی اور اس میں پھر جامع کتنی قسم کا ہو سکتا تھا تین قسم کا ایک قسم کی بات ہو گئی اب دوسری قسم کہ جامع عقلی ہوگا تو کہتے ہیں معلہ نا مستعر منہو بھی حِسِّي اور وہ کیا تھا خال کا اتارنا خال کا اتارنا اس کے ساتھ تشبیح دی ہے کس کو روشنی کے چلے جانے کو تو خال کا اتارنا بھئی یہ تو مصدر ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر کا خارج میں کوئی وجود تو پھر یہ حصی کیسے ہوا یہ تو عقلی ہے کہتے ہیں بھئی واقعی اگر ہم اس کو مانع مصدری ملیں پھر آپ کی بات ٹھیک ہے پھر یہ حصی نہیں بن سکتا بلکہ کیا ہے عقلی ہے اس کا ادراک عقل سے ہو سکتا ہے اس کا ادراک نہیں ہے کہتے ہیں پھر زیادہ زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کشت بول کر مصدر بول کر حاصل بالمصدر مراد لیا جائے اس مصدر کی اس سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے مصدر والا نا خارج میں آپ کو میں نے بتلایا تھا ہنسنا نظر نہیں آتا کیونکہ ہنسنا مصدر ہے ہاں اس ہنسنے سے جو کیفیت پیدا ہوئی اور وہ کیا ہے ہنسی وہ آپ کو دکھائی دے لی ہے دوڑنا مصدر ہے خارج میں آپ کو دوڑنا دکھائی نہیں دیتا بلکہ حاصل بالمصدر جو ہے اس سے جو کیفیت حاصل ہوئی وہ کیا ہے دوڑ خارج میں آپ کو دوڑ دکھائی دیتی ہے دوڑنا دکھائی لیکن کیونکہ دوڑنا تو مصدر ہے تو یہاں بھی اسی طرح خال کا اترنا یہ تو مصدر ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن اس سے جو کیفیت پیدا ہوئی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے جو خال اتر ہوئی سمجھ میں آیا بھائی تو حیثی ہوا حاصل بالمصدر ہونے کے اعتبار سے اور اسی طرح کشفو ذوہ کے اندر بھی جو روشنی کے ہٹانا اور چلے جانا جو ہے یہ ہمیں مصدر تو نظر نہیں آتا لیکن اس سے جو کیفیت حاصل ہوئی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس اعتباسے دونوں حصی ہیں والجامع ما یعقلو اور جامع وہ ہے جس کا تعقل ہوتا ہے جس کا ادراک عقل کرتی ہے مولانا جامع عقلی ہے وہ کیا ہے بھائی کہتے من طرد تو بھی امرن علا آخرہ ایک چیز کا مرتب ہونا دوسری چیز روشنی کے چلے جانے پر کیا مرتب ہوا رات آگئی مولانا سمجھ میں آیا بھائی اے حصولی ہی عقیبہ حصولی ہی دائما ایک عمر کا مرتب ہونا دوسرے پر اے حصولی ہی یعنی حاصل ہونا ایک عمر کا دوسرے عمر کے فوراں بات دائما ہمیشہ اور غالبا یا کیا ہے اکثر ہمیشہ جب بھی کھال اترے گی گوشت ظاہر ہوگا یا مولانا ہمیشہ تو نہیں لیکن غالبا جب بھی کھال اترے گی فوراں کیا ظاہر ہوگا گوشت ظاہر ہوگا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کھال جدہ ہو جائے گوشت سے لیکن ابھی اتاری نہیں ہے تو مولانا گوشت بھی ظاہر نہیں ہوگا بھائی جیسے کہ مرتب ہونا گوشت کے ظاہر گوشت کا ظاہر ہوتا ہے یہ کس پر مرتب ہوتا ہے آن الکشت کھال اتارنے پر کھال اتاری جائے گی تو گوشت کا ظہور مرتب ہوگا گوشت ظاہر ہوگا وَتَرَتُّبِ ظُهُورِ ظُلْمَةِ عَلَىٰ کَشْفِ الظَّوْئِ اور تاریخی کا ظہور یہ مرتب ہوتا ہے کس پر کشف الظَّوْرَوشنی کے چلے جانے پر ہٹا دینے پر آن مکان اللیلی رات کی جگہ سے وَتَرَتُّبُ تَرَتُبُ عَمْرٌ عَقْلِيُن اور تَرَتُب کیا ہے مولانا ایک عمر ایک چیز کا مرتب ہونا دوسری چیز پر تو یہ مرتب ہونا مستر ہے اور مستر کیا ہے عمر عقلی ہے مولانا حص سے ادراف نہیں ہو سکتا وَبَيَانُ ذَلِقَ اب یہی بات کر رہے ہیں مولانا علامت افتوزانی تفصیل سے جو میں نے آپ کو سمجھا دی وئے وَبَيَانُ ذَلِقَ اور بیان اس طرح تُب کا یہ جو مولانا ظلمت ظاہر ہوتی ہے روشنی کے چلے جانے پر دن کی روشنی چلی گئی تو کیا ظاہر ہوئی رات کی تاریخی اس کا بیان یہ ہے کہ اَنَّ ذُلْمَتَهِ الْأَصْلُ کہ ظلمت کیا ہے اصل ہے وَنُّورُ تَارِنْ عَلَيْهَا اور نور روشنی جو ہے اس پر تاری ہوا ہے اس پر پیش آیا ہے اس پر واقع ہوا ہے اس کو ڈھاپ لیتی ہے یہ نور ڈھاپ لیتا ہے اپنی روشنی کے ساتھ فَإِذَا غَرَبَتِ شَمْسُ جب سورج غروب ہو جاتا ہے فَقَدْ سُلِخَ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ تو تحقیق کھینچ نکالا جاتا ہے دن کو کس سے رات سے اَيْكُشِتَ وَعُزِيلَ اتار لیا جاتا ہے اور زائل کر دیا جاتا ہے جیسے کہ دور کر دیا جائے ایک چیز سے اَشْشَئُ کس کو دوسری چیز کو یعنی کہ گوشت سے کس کو دور کر دیا جائے خال کو اَتْ تَارِ عَلَيْهِ ایسی چیز جو اس پر واقع تھی تاری تھی اَسْتَاتِرُ لَهُ اور اس کو کیا کرنے والی تھی دھاپنے والی تھی فَيُّ جَعْلُ ظُهُورُ الظُلْمَتِ پس کر دیا گیا بنا دیا گیا ظُلْمَتِ کے ظُهُور کو بعد ذہابی ذوئن نہاری دین کی روشنی کے چلے جانے کے بعد بھئی دین کی روشنی کے جانے کے بعد کیا ظاہر ہوئی ظُلْمَت ظاہر ہوئی دین کی روشنی کے بعد یہ جو ظُلْمَت ظاہر ہوئی اس کو اسی طرح بنا دیا گیا کس کی طرح بِمَنزِلَتِ ظُهُورِ المسلُخِ بعد جیسے مولانا مصلوخ ظاہر ہو جائے مصلوخ کیا ہے جسے کھال کو اتارا گیا ہے کہ مصلوخ ظاہر ہو جائے بعد جب اس سے اتارا جائے احاب کہتے ہیں کھال اور چمڑے کو بعد اس سے اس کے چمڑے کو اتار لیا جائے وَحِينَ اِذِينَ اور اس وقت صحح قولو ہو یہ مولانا اللہ کا یہ قول بھی صحیح ہو جائے گا بغیر اشکال کے مثلا اگر ہم یہ تقریر لیں تو اللہ کے اس قول پر اشکال وارد نہیں ہوتا کونسی تقریر لیں یہ جو ہم تقریر لیں تو اس قول پر اشکال وارد ورنہ تو اشکال وارد ہوگا کیا تقریر کی مولانا دراصل آگے صاحبِ مفقہ کی تقریر آنے والی ہے یہ تقریر جو چل رہی ہے یہ تو ہے صاحبِ تلخیص کی انہوں نے کیا کہا اصل ہے رات اور چمڑا کس چیز کا ہے دن کا ہے تو دن کے چمڑے کو اوپر سے نکالا تو کیا نکل آئی رات صاحبِ مفتا نے برعکس کیا کہتے ہیں دن ہے دن کے اوپر رات کا چمڑا ہے رات کے چمڑے کو اتارا تو پھر کیا آیا دن نکال آیا بھئی سمجھ میں آیا تو صاحبِ وہ چونکہ الگ تقریر تقریر کریں گے لیکن کہتے ہیں صاحبِ یہ جو تلخیص ہیں ان کی تقریر لی جائے تو اللہ کے اس قول پر اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا ورنہ اگر دوسری تقریر لی جائے پھر تو کیا واقع ہوگا اشکال وارد ہوگا تو دیکھو اللہ نے کیا فرمایا آگے بھئی بس اچانک تاریکی میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں بس اچانک وہ کس میں داخل ہونے والے ہیں معلوم ہوا چمڑا دین کا مراد ہے دین کا چمڑا اتارا تو کیا نکل آئی رات اور جب رات آئی تو فعیضاہم مسلمون کس میں داخل ہو گئے تاریکی میں داخل ہو گئے اگر وہ صاحب مفتاح کی تقریر لیں وہ کیا تھا رات کا چمڑا اتارا جب رات کا چمڑا اتارا تو کیا نکلا دین تو پھر فعیضاہم مسلمون وہ تاریکی میں داخل ہوئے یا تاریکی میں روشنی میں آگئے بھئی پھر تو روشنی میں آگئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس صورت میں یہ قول اللہ بھی صحیح یعنی اس پر اشکال وارد نہیں ہوتا اس تقریر کی بنا پر ورنہ تو اس پر اشکال وارد ہوگا لئن الواقعہ اس لئے کہ واقعہ جو ہے عقیب زہاب الزوئیان مکان اللہ رہوالإزلام اس لئے کہ وہ چیز جو واقعہ ہونے والی ہے رات کی جگہ پھر روشنی کے چلے جانے کے بعد بھئی رات کی جگہ پھر روشنی چھلی گئے تو کیا واقعہ ہوا والإزلام تاریخی وَأَمَّا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمِحْتَى اور باقی وہ جو ذکر کیا گیا ہے مِفْتَحُ الْعُلُوم کے اندر علامہ سکاتی میں مِنْ مِنْ اَنَّ الْمُسَارَ لَهُ ذُهُورُ النَّهَارِ مِنْ ظُلْمَتِ اللَّيْلِ کہ کیا ظاہر ہوگا دن ظاہر ہو رہا ہے مِنْ کس سے رات کی تاریخ یہ ان لفظوں پہ غور بھئی ان پہ توجہ رکھنا آگے اسی سے متعلق تقریر آئے گی یہ صاحبِ مِفْتَحَارَ کی تقریر ہے وہ کیا فرمارے ہیں زہور و نحار کیا ظاہر ہوگا دن ظاہر ہوگا کس میں سے ظاہر ہوگا معلوم ہوا چمڑا کس کا تھا رات کا اور اندر جو گوشت ہے وہ کیا ہے دن ہے تو کہتے ہیں فَفِهِ اِشْكَالُ اس تقریر میں اِشْكَال وارد ہوتا ہے کیوں لِأَنَّ الْوَاقِعَ بَعْدَهُ اِنَّمَا هُوَ الْإِبْصَار دُونَ الْإِزْلَامِ یہ اِزْلَامِ کریں لفظ مولانا یہ کاتب کے غلطی ہے اِزْلَامِ اس لیے کہ وہ جو چیز واقع ہو رہی ہے اس کے بعد کیا واقع ہونا چاہیے وہ اِبْصَار واقع ہونا چاہیے نہ کہ اِزْلَامِ پھر تو قرآن میں یوں ہونا چاہیے تھا فَإِزَا هُمْ مُبْصِرُونَ اچانک وہ کیا ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں یہاں تک تقریر سمجھ میں آگئی بھئی بعضوں نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی دونوں میں مطابقت مصنف کا کلام کیا کہتا تھا بھئی کہ چمڑا ہے دن کا اور اندر گوشت کیا ہے وہ رات ہے اور صاحبِ محطہ کی تقریر کیا کہتی ہے کہ چمڑا ہے رات اور اندر گوشت کیا ہے دن اب ان میں مطابقت بعضوں نے کوشش کی دینے کی تین جوابات ذکر کریں گے بلکہ چار جواب پہلا جواب یہ دیں گے مولانا کہ یہ جو صاحبِ محطہ کی تقریر ہے اس میں قلب ہے انہوں نے کیا کہا زہور النہار من ظلمت دیکھو بھئی وہ جو لفظ میں نے کہا تھا جن پر نظر رکھو بھئی زہور النہار من ظلمت یہاں قلب ہے نہار کی جگہ ظلمت اللیل لے آئے اور ظلمت اللیل کی جگہ کیا لے آئے نہار نہار تو اصل میں یوں ہے زہور ظلمت اللیل منن نہار تاریخی ظاہر ہوئی کس سے تو دیکھو آپ ایک ہی بات بن گئی دونوں کی دونوں کی بات کیا ہوئی ایک ہی ہو گئی مالانا قلب کیونکہ علامہ سکا کی کیا فرماتے ہیں قلب کر سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی ایک کلام کے جز کو دوسرے کی جگہ رکھتے ہیں اور دوسرے کو پہلے کی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح تو اگر قلب مانا جائے تو بھی اشکال ختم بھائی دونوں کی تقریر ایک ہی بن جائے گی دوسری تقریر سنو مالانا دوسرا جواب بعضوں نے یہ دیا کہ ظہور سے مراد تمیز ہے مالانا ممتاز ہونا کیا ہونا اب دیکھو اسی ترجمے پر ذرا نظر ڈالو ظہور نہاری اور من بمانے عن کے ہے ظہور نہاری عن ظلمت اللیلی دن ممتاز ہو جاتا ہے یعنی جدہ ہو جاتا ہے رات کی تاریکی سے دن کیا ہوتا ہے جدہ ہو جاتا ہے رات کی اب بھی مالانا اشکال ختم جب دن جدہ ہو گیا رات کی تاریکی سے فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو وہ کس میں چلے گئے اندھیرے میں سمجھ میں آرہی ہے تقریر بھئی دن جدہ ہو گیا جدہ ہوا تو رات رہ گئی تیسر جواب مالانا کہ ظہور بمانے ظوال کے ہے ظہور نہار کا کیا مانا دن زائل ہوا دن کیا ہوا چلا گیا جب چلا گیا تو کیا آگئی رات آگئے مالانا اور جب رات آئی فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو وہ کس میں ہوئے تاریکی میں ہوئے تینوں جواب سمجھ میں آئے بھئی دیکھئے بھئی وَحَا وَلَا بَعْضُهُمْ مُتْتَوْفِقَ بَيْنَ الْقَلَامَيْنِ اور ارادہ کیا بعض علماء نے تطبیق بین الْقَلَامَيْنِ بِحَمْلِ کَلَامِ مِفْتَاحِ عَلَى الْقَلْبِ بئی طور کہ انہوں نے محمول کیا مفتاح کے کلام کو عَلَى الْقَلْبِ کس پر؟ قلب پر اَيْذُهُورِ ذُلْمَةِ اللَّيْلِ مِنَن نَهَارِ یعنی رات کی تاریکی ظاہر ہوئی نَهَار میں سے اَوْ بِعَنَّ الْمُرَادَ یا دوسرا جواب مولانا اس کا حدب بھی حملِ الْقَلَامِ پر ہو اَوْ بِعَنَّ الْمُرَادَ یا بئی طور کہ مراد من الظہور ظہور سے کیا مراد ہے؟ اَتْتَمْيِزْ مُمْتَاز ہونا ہے تو دن ممتاز ہوا جدہ ہوا کس سے بھئی؟ رات سے تو کیا نکل آئی؟ رات نکل آئی یا تیسرا جواب مولانا اَوْ بِعَنَّ الظُّهُورَ بِمَعْنَ الزَّوَالِ یا ظہور کس کے معنی میں ہے؟ زوال کے معنی میں ہے بھئی یعنی زائل ہو گیا دن جب دن زائل ہوا تو فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ وہ کس میں ہوئے؟ تقریریں دونوں کی ایک ہی ہو گئے کما فی قول الحماسی جیسے اس حماسی شاعر کے قول کے اندر ہیں حماسی حماسہ کے اندر بہت سے شعارہ ہیں لیکن وہ بڑے سارے سقہ شعارہ ہیں اور قدیم شعارہ ہیں اور قدیم شعارہ کا کلام کیا ہے؟ بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے تو حماسی کوئی خاص شاعر نہیں ہے بلکہ حماسہ کے اندر جتنے شاعر ہیں کسی ایک کے بھی کلام کو ذکر کرتے ہوئے بس حماسی کہہ دیا جائے تو کافی ہے اس کا نام لینے کی ضرورت کیونکہ ہر ایک کا کلام بطور دلیل کے ذکر کر سکتے ہیں وہ سب قدیم شعارہ ہیں بھئی وَذَلِكَ دیکھو مرانا انہوں نے کیا کہا؟ ظہور بمانے زوال کے ہے ظاہر ہونے کا کیا مانا؟ ظاہل ہونا بھئی کیا دلیل ہے کہ ظاہر ہونا بمانے ظاہل ہونے کے آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ تو دو اشار ذکر کریں گے جن کے اندر ظاہر بمانے ظاہل کے ہے وَذَلِكَ هَارُن اور یہ ہار ہے يَبْنَ رِیتَتَ اے ریتا کے بیٹے ریتا نام ہے يَبْنَ ریتا اے ریتا کے بیٹے یہ تو ایک ہار ہے ظاہل ہونے والا ہے اے ریتا کے بیٹے یہ ایسا ہار ہے جو ظاہل ہونے والا ہے جو کیا ہو جائے گا؟ ظاہل ہونے والا ہے فتم ہو گئے تو دیکھو یہاں ظاہر کس کے معنی میں آیا؟ ظاہل یہ صفت ظاہر کی معنی وَفِقَوْلِ عَبِي زُعَب دوسری دلیل ذکر کریں ایک اور شاہر ابو زُعَب ہے اس نے بھی یہی ظاہر کو ظاہل کے معنی میں استعمال کیا ہے وَتِلْكَ شَكَاتٌ اور یہ شکاعتن بمانے شکایت کے ہے اور یہ تو ایک شکایت ہے ظاہر و نعان کی جو ظاہل کرنے والا ہے تجھ سے آروحہ کس کو؟ اپنے آر یہ شکایت اپنے آر کو تجھ سے کیا کرنے والی ہے؟ ظاہل کرنے والی ہے تو دیکھو ظاہر کس کے معنی میں آیا؟ ظاہل ایزا ایلون چلی هذا هو المراف واللہ هو علم حقیقت الکلام موسیقا موسیقا موسیقی